ہلویدہ دوہزار اکیس نیوزیلینڈ میں دوہزار بائیس کا آغاز ہو گیا نئے سال کی آمد کا جشن ناکلنڈ میں شاندار آتش بازی آسمان روشریوں میں نہا گیا پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی دوہزار اکیس کا آخری سورج مروب ہو گیا کراچی ٹرافک پولیس کا نیو ایر نائٹ روٹ پلان جاری خیابانی اتحاد اور پی آئی ڈی سی چوک سے زیاودین برج کی جانب شہرہ بند ہوگی سی ویو جانے والے زیاودین یونیورسٹی چوک دو تلوار سے ہائپر اسٹار کا راستہ اختیار کریں سی ویو روٹ ونوے چلا جائے گا دفعہ اکسو چوالیس نافذ ہوگی ہوای فائرنگ پر پابندی نیو ایر نائٹ پر آتش بازی ضرور ہوگی اسلام آباد ہائی کوٹ نے فائر ورک سٹور روکھنے کی درخواست مسترد کر دی چیف جسٹس اتھر من اللہ نے کہا یہ ساری دوریا میں ہوتا ہے صرف یہاں نہیں ہو رہا پبلک کو انجوائی کرنے دیں یہ تو ابھی سعودی عرب میں ہو رہا ہے روٹے ہوں کو منائیں گلے شک میں مٹائیں آج سال کا آخری دن ہے اسے کچھ خاص بنائیں ملک بھر میں سال کا آخری سورج امید کی کرنے بکھیر گیا نئے سال کی خوشیاں ضرور منائیں لیکن کرونا ایس او پیس اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیں لالا نے سب کو خصوصی پیغام دے دیا آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز نئے سال پہ جو بھی فائرنگ وغیرہ کرتے ہیں جیسے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ بہت ساری لوگوں کی جانوں جانے جائے ہوتی ہیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ نئے سال کو اس طرح نہ بنائیں نئے سال کو پیار محبت کے ساتھ اور ایک دوسرے کیا خیال رکھیں بنائیں پنجاب میں نیا پاکستان قومی صحت کارٹ کی تقسیم کا آخاص وزیراعظم عمران خان کا عثمان بزدار اور یاسمین راشد کو قراج تحسین کہا پنجاب کے ہر خاندان کو صحت کارٹ ملے گا کسی حکومت نے اتنے انقلابی فیصلے نہیں کیے پلاہی ریاست مغرب میں تو نظر آتی ہے مسلم دنیا میں کہیں نہیں ہم پلاہی ریاست کی بنیاد بنانے کے لیے مصروف عمل ہیں وزیراعظم نے کہہ دیا پاکستان میں خاموش انقلاب آ رہا ہے شہباز شریف صاحب جو ہے ان کو لگتا ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں تو پورا پاکستان ہی ڈوب رہا ہے اس وقت شہباز شریف صاحب جو ہے وہ فکر نہ کریں عوام پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ کھڑی ہے شہباز شریف صاحب کے پاس صرف دو ہی آپشنز ہیں وہ لندن کب جاتے ہیں یا وہ جیل کب جاتے ہیں شہباز شریف کو لگتا ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں تو پورا پاکستان ڈوب رہا ہے حوال چودری کی تنکیت کہا شہباز شریف کے پاس دو ہی آپشنز ہیں لندن یا جیل خاجہ آصف اکامے پر تھا اور ہمیں بتا رہا ہے کہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے عمران خان نے معاشی جنگ میں آئیم ایف کے آگے ہتھیار ڈال دیئے شہباز شریف کہتے ہیں میری بجر سے معاشی گاڑی کا انجن سیز کر دیا گیا ہے بے روزگاری اور مہنگائی کے ذمہ دار عمران خان اینڈ کمپنی ہوں گے حکمران سستے ترین عوام مہنگے ترین پاکستان میں رہتے ہیں کیا دوائیاں صرف امیر لوگ یا عمران خان کھاتے ہیں پیپلز پارٹی رہنماؤں کی حکومت پر کڑی تنکیت نویت کمر نے کہا کہ پہلے سے بیمار لوگوں کو مزید بیمار کرنے کا پروگرام چل رہا ہے بچوں کے دودھ پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے تندور اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ ایف بی آر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی حکومت کو آسانی سبل منظور کروانے نہیں دیں گے سیکیورٹی پورسز کا شمالی وزرستان کے علاقے بی رلی میں خوفیہ اطلاع پر آپریشن دہشتگردوں سے لڑتے ہوئے چاہ جوان شہید ہو گئے شہدہ میں حوالدار منور، سپاہی زکاولہ، فرحال اور شیراز شامل ایک دہشتگرد گرفتار، اسلا بارود برامت سیکیورٹی پورسز کی ٹانک میں کاروائی دو دہشتگردوں کو ٹھکانے لگا دیا وزیراعظم عبران خان کا میر علی میں جوانوں کی شہادتوں پر اظہار افسوس دہشتگردی کے خاتمے کے لیے افواج پاکستان کی خدمات کو خراج تحسین کہا پوری قوم اس جنگ میں متحد ہے کوئٹا میں گزشتہ روز سائنس کالج کے باہر دھماکے کے دو زخمی دم توڑ گئے مرنے والوں کی تعداد چھے ہو گئی تیرہ مزید زخمی سیول اسپتال میں زیرے علاج دھماکے کا مقدمہ سی ٹی ڈی میں درج جے یو آئی نظریاتی کی اپیل پر کوئٹا میں شٹڈ ڈاؤن ہرتال کراچی کے علاقے سولجر بازار میں پائرنگ پولیس کے بڑھ طرف ایسے چو جاوید بلوچ سمیت دو افراد قتل مقتول جاوید بلوچ کو گینگ وار کی سپورٹ کے الزام میں ملازمت سے بڑھ طرف کر دیا گیا تھا ایک موٹسائیکل سوار نے روکا دوسری بائیک پر سوار ملزمان نے اتر کر پائرنگ کی ملک میں تیل اور گیس کے بڑے زخائر کی تلاش میں اہم پیش رکھ حماد اظہر کا ٹویٹ چودہ نئے تیل اور گیس زخائر کی دریافت کے لیے بلوکس کی مسابقتی بولی کا اعلان زخائر چوبیس سو مربع کلومیٹر پر محیط ہیں پندرہ خرب کیوک فٹ گیس اور ایک سو اسی ملین بیرل آئل کی پیداوار متوقع زخائر کی تلاش میں سو ملین ڈالر خرچ ہوں گے لہور سے کراچی آئی فیملی کے گیارہ افراد میں اومکرون ویرینٹ کی تشکیز متاثرین ڈسٹرکٹ ایسٹ میں رہائش پذیر ہے کراچی بھی ارتالیس اومکرون کے کیسز سامنے آ چکے ہیں دوسری جانب ملپھر میں کرونا سے چھے مریض انتقال کر گئے پانس سو پندرہ نائے کیسز ریپورٹ سربراہ انسی او سی اسد امر کہتے ہیں سال کے اختتام پر سات کروڑ ویکسینیشن کا حدف پورا کر لیا اسلام آباد میں سب سے زیادہ ستتر پیسد لوگوں کو ویکسین لگی نسلہ ٹاور کیس میں پولیس کا ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ پر چھاپا دستاوزات اور ریکارڈ تحویل میں لے لیے تفتیشی ٹین کے مطابق کئی افسران دفاتر سے غائب ہیں کراچی میں نیا سال تھنڈ بڑھائے گا پانچ اور چھے جنوری کو سردی کے دوسرے بارشوں کی سپیل کی پیش کوئی تین جنوری تک مسلسل سرد ہواں چلیں گی بارش کا نیا مغربی سسٹم نیور نائٹ کو بلوچستان کے راستے ملک میں داخل ہوگا اور کون ہوگا 2021 کا بہترین کرکٹر پاکستان کے شاہین آفریدی اور سپر سٹار وکٹ کیپر محمد رجوان آئی سی سی وارڈ کیلئے نامزد انگلیش ٹیس کپتان جورو ٹرکیوی سکیپر کین ویلیم سنڈی دور میں شامل سرگیری سوبر سٹرافی کیلئے کوئی بھارتی کھلاڑی نامزد نہیں ہوا موسیقی